ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جناجے میں خبرستان گئے جب خبرستان پہنچے تو دیکھا کہ ابھی خبر نہیں بنایا جا سکی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے پاس عدب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسا ہمارے سر پر پرندہ بیٹا ہوا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس میں زمین پر ایسا مار رہے تھے کہ جیسا کوئی آدمی دکھی میں کرتا ہے اپنے مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ خبر کے عذاب سے فنا مانگو دو یا تین بار یہی فرمایا پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں کہ جن کے سفید چہرے سورج کے طرح روشنی ہوتی ہے ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے ایک فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تھک بیٹھ جاتے ہوئیں پھر ملک الموت موت کا فرشتہ السلام علیکم کہہ کر تشریف لاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور فرما دا ہے اے پاک روحو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کے طرف نکل چل نکل آجا چنانچہ اس روحو اس طرح آسانے سے نکلتی ہے کہ جیسا مشکے کے اوپر سے پانی کا خطرہ بہتا ہوا باہر آجاتا ہے تو اسے ملک الموت السلام علیکم لے لیتے ہیں اس کے ساتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی اس کے ساتھ میں نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن میں جو آسمان سے لائے ہوا کفن میں اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جمین پر جو کبھی اچھے سے خوشبو مشکی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے پھر فرمایا ہے کہ اس روحوں کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس ٹولی پر بھی اس کا گزرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کون پاک روحو ہے وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلائے جاتا تھا کہ فلا کا بیٹا ہے اور فلا ہے اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں چنانچہ دروازے کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روحوں کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کے ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں ہر آسمان کے خریب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے ودا کرتے ہیں جب ساتھوے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اللین کی کتاب کی نیکیوں کا دفتر میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہوں اور اسی میں ہی اس کو لٹا دوں گا اور اسی سے ہی اس کو دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روحوں اس کی جسم میں واپس کر دی جاتی ہے اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس نے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صحابی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی اس کے بعد ایک منادی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا جو اس کے لئے جنت کے بچھاؤنے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لئے جنت کے طرف دروازے کھول دو چنانچہ جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جس کے جریعے جنت کا آرام اور خوشبو اندر آتی رہتی ہے اور اس کی خبر اتنے پھائی لی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد بہتی خوبصورت چہرے والا بہترین کپڑے والا پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیز کی بشارت خوش خبر سن لے یہ تیرہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ میرا چہرہ جیسا قابل ہے اور جس قابل ہے اچھا خبر لائے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہے رب خیامت خیامت موسیقی موسیقی موسیقی